موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زعیب بات اور یہ ہے میاں نواز شریف کی ایک عرصے کے بعد انہیں ایک سو تیس میں واپسی بنام سرکار موسیقی یہ مونی روڈ ہے اور مونی روڈ کے اوپر میہ صاحب بڑے عرصے کے بعد واپس آئے ہیں اردگرد لوگ جو ان سے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور استقبال کرنے کے لیے میاں صاحب کا ڈی ایس ان جی لگی ہوئی ہے بلال یاسن صاحب نے تمام ارینجمنٹس وغیرہ مکمل کر لی ہیں میاں صاحب دوزار تیرہ کے الیکشن میں بھی نہیں آ سکے تھے اور دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو بلکل ہی نہیں آئے تھے ان کی جب وائف یہاں پر مروما کھڑی ہوئی تھی تو اب بھی وہ نہیں آئے تھے بھی مریم نے کافی کام کیا یہاں پر تو مجھے لگتا ہے وہ گانا بڑا سوٹ کر رہا بھی یہاں پر کے بہاروں پھور برساؤ ہمارا اینے ایک سو تیس کے لوگوں پھول برساؤ تو ہم آگے ہیں یہاں پر میاں صاحب کا کافلہ آگے رکا ہوا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا اس حلقے کے اندر میاں صاحب کی بڑی ضرورت تھی وہ دوبارہ میاں صاحب آئے ہیں یہاں پر پولٹیکس کیسے ہوتی ہے لوگ کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اسلام والیکم سلام اور اصل میں میں بھی اندرون شہر کا ہوں تو ہمارا ہلگا ہے یہ اس لیے لوگوں کو پچھاننے میں بڑی سانی ہو جائے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے تربیہ ٹھیک ہے آپ کیا اللہ ہے آپ ٹھیک ہیں میاں صاحب کا استقبال کر رہے ہیں آپ وا وا شاہم علیکم جی شاہم علیکم جی شاہم علیکم شاہم علیکم پاکستان کے عوام کی امید ہی میاں نواشی صاحبہ انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی ترقی کا سورج ہوگا اور دنیا کے ترقی آفتی ممالکی دور میں انشاءاللہ آپ نے لوگوں کو یاد کرتے تھے وہاں پہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے آپ کو دیکھتے تھے آپ کی ماشاءاللہ کلپس اور آپ سے ملنے پورے پاکستان سے ملنے اپنے قائد کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ میاں صاحب کے ساتھ ملکے اس کو درقی کی رہا اور دوبارہ گامزا میاں صاحب کہوں تک مہنچے ہیں میاں صاحب میں بے انتہا دنیا ہے میاں صاحب وہ تو مہاں پہ دنیا اکٹی ہوتی ہے میری نیک تو مننا ہے آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں شہر بہت شکریہ ہاں شہر ہاں شہر ہاں جائیزی ہاں جائیزی کیا ہلاں کیا ہلاں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کیا کر رہے آپ یہاں پہ میرے نہ دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں دیکھو پر آئے دی چاہلاں آپ ٹھیک ہے تمہیں ٹھیک ہے کیا ہلاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نواز شریف زندہ ہوا سے آلکھوٹ ہوں کچھ لوگ یہاں کے ہیں کچھ لوگ سے آلکھوٹ ہوں کیا علاوہ دا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ پہتر پہنچے ہیں میاں صاحب اس پاکبال کرنے آئے ہیں انشاءاللہ کیوں آئے ہیں ہم میاں نواز شیف کو چاہتے ہیں میاں نواز شیف ملک کو سوارنے آئے ہیں انشاءاللہ ہم ملک کو سواریں گے اور پھر ایک مہار ملک وہی سطح پہ آئے گا تو وزارت تھانا والے سطح آئے ہیں خسرہ کھٹو میاں صاحب کا استقبال کریں میاں صاحب کا مرپور استقبال کریں ہمارے ساتھ آٹھ سو موٹ سیکل ہیں آٹھ سو موٹ سیکل ہیں واہ واہ اس اقبال کر رہی ہے آپ نے آگے صاحب رہے ہیں میہ Почему کبھی کہ میں اگر ہے؟ اس میں انٹر ہو گئے ہیں وہاں سے آج گیا اگر ہے میہ والا 잔뜩 ہاں ساعپ پچھے ہے اور سپیکر اس ہی روان اس کے اوپر وہ وہ ح!!]� کیا ہے کی طرح آئے ہیں شہرانکوڑ دficی اللہ ووвой وہ کیونے پندر ہے ہیں اسی بندے بابای وی بہت نیسی بندے بہت نیسی بہت نیسی بہت نیسی بڑے بندے کی کہنے ہیلو اسا ٹرہ پچھے رہ گئے ہیں یوسیپ مبینجا چار سو مور سیکل یوسیپ مبینجا چار سو مور سیکل چار سو مور سیکل یوسیپ مبینجا سے بھی آئی وی ہے مہین صاحب میرے خیال سے انٹر ہو گئے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں مجھے پولیس کی سرکاری گاڑیاں کیا کر رہی ہیں یہاں پر اور گرین نمبر پر ٹولی گاڑیاں بھی ہیں ملک چک کیا یہاں ہے بھائی علم اللہ الہم کتنے لوگ لے کے آئے ہیں میں آٹھ سو لوگ لے کے آئے ہیں آٹھ سو لوگ لے ہیں واہ تو اب یہ آٹھ سو لوگ کہاں تک استقبال کر رہے ہیں جی یہ جہاں ریلی کا احتمام ہوگا وہاں تک انشاءاللہ ہم کے ساتھ ریلی کہاں تک جائے گی یہ پی پی ایک سو تہتر ایک سو چوہتر پی پی جب وہ کریں گے بس آج ایک سو چوہتر میں کریں گے ایک سو تیس ایک سو چوہتر سیرے شادرہ آج فخر پاکستان قائل پاکستان کروڑا مام کے دنوں کی دھرکر میاں محمد نواز شریف جو ہے آج اپنے انتخابی حلقہ میں اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں میں آج دو بکروں کا صدقہ دے کر آیا ہوں اپنے قائل کے لیے کہ قائل نواز شریف تُو نے پکارا تو نہوں کھول اٹھا تیرے جہنز صاحب تیرے بیٹے چلے جاتے ہیں بہت اچھا کیا آپ تینکیو آپ ان کا نعرہ کوئی لگائے گا کہ نہیں یہ کیسے تکریر کیا بہت مزا آیا شہر شاہر شاہر باہدان کیا حال ہے آپ کا ٹھا گیا کتنے لوگ لے کے آئیں بھائیدان الحمدللہ میں افسر ایک ادلہ سا کار گول دو سو سے زیادہ لوگ اپنے داتا دربار سے لے کے آئے ages اور یہ جو ہوا چلے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ حواج چلے گی انشاءاللہ وزیرعہ گیا تو بڑے بڑے لوگ پہشہ پڑے لوگ بھائیدان کتنے لوگ لے کے آئیں آپ کی کروزنے سارے عائم کیا لیکن یہ پ stimuli ابھی جنانیกارک seventy حکم ہے دکھیں یہ کہ as میعر Grand Vاش 옷 آئی آئی آئے 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 آپ آئے 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 port آئے 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 بس کیا کریں اس کے shootings آئے آئے democrats یہ ص nunca رسولہ آئے آئے آپ نے schneی جی جی میں گانا ہے اوہ کیا لے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے پیسے دیکھیں گاڑی اوہ 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 میں نے گاڑی سالے دے رہے ہوں اوہ کیوں رہے ہوتا ہوں کیا لے ہوگا ٹھیک ہے آپ میاں ساں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں اور ہم یہاں موجود ہیں میٹر ران جنسی ہیں وہ میری نواز شریف لائی جا رہے ہو تماتے سامسندہ آباد بچماتے سامسندہ آباد آمدہ آمدہ نواز شریف کا ماتے آباد سالے ہوں سالے ہوں سالے لوگ جنسی ہیں وہ میاں نواز شریفوں کے استقبال کیلئے ایڈی نائس تم کیا کر رہی ہوں میں پی ٹی آئی کا ہوں پی ٹی آئی کا ہوگی اوہ یار تو کیا مرہ رہا بچے یہاں پھیر رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں باٹس اپ آپ کس کو ٹونڈ رہے ہیں میں سواشی سا کوئی ٹونڈ رہی ہو آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ویلکم یہ آپ دیکھ رہے ہیں باٹس اپ میں پوچھ رہا تھا کتنے عرصے بعد آ رہے ہیں وہ یہاں پہ عرصہ تو کافی عرصے بعد آ رہے ہیں عرصہ کافی ہو گیا ان کی ہمیں زندگی ہے اور ہمیں ان کا اندزار بھی تھا وہ علاقے میں آئے ہیں اور جو دو دار اٹھارہ میں ترقی کا سفر رکا تھا وہ انشاءاللہ دوبارہ سے شروع ہو گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آگا پاٹس اپ میری نوی نوی گڈی دیویچ چار یار نوے آنو رکھے آئے بس باروں بار بس باروں بار اے یار نہیں میرے ویر میری تخیرے جڑا اے نوالے اکچک کے ویکھے گا دوانگا چیر اے یار نہیں میرے ویر کوشش پا میں تسی لکھ کر لو اندر ہوتے میں نو اوہی کڈنگے جناتے دلاندے ویچھو تسی میں نو کڈنی سکدے بار ہم نے سوچا سارے وکیل پی ٹی آئی کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے پاس وہ ہی گئے ہیں وہ گنجے گنجے بھوٹے سے خوسے موسے موسیقی 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 ادھر رکشے والا ہوں ٹھیک ہے یا دیکھ لیں ٹیس کھنٹوں سے کام کر رہا ہوں فلاکسیں وگرہ لگا رہا ہوں بھائی اس کا تھرٹی سیکنڈ ٹو فیم ہے اس کا لے لے ہاں سنا دو میری نوی نوی کٹی دے ویچ چار یار نوے آنو رکھے آئے بس بار و بار بس بار و بار اے یار نہیں میرے ویر میری تے خیرے جیڑا انا والے اکچک کے ویخے گا دوانگا چیر اے یار نہیں میرے ویر میری کندہ تنو گڈی چو بار کٹ کے مار آنگے کوشش پا میں تسی لکھ کر لو اندر ہوتے میں نو اوہی کٹنگے جناتے دلاندے ویچو تسی میں نو کٹ نہیں سکدے بار میری نوی نوی کٹی دے ویچ چار یار نوے آنو رکھے آئے بس بار و بار واہ 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 گوڈی ایر جی سر بیس طولہ پانچ چھے سونگز لکھے پانچ چھے سونگز لکھے جی انشاءاللہ کسی کو اچھا لگے گا وہ آپ کو ضرور بلا لے گا اللہ 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 اب یہ ٹھیک ہے اور سنائے کیا حال ہے بھائی ہم نے سوچا سارے وکیل پی ٹی آئی کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے پاس وہ ہی گئے ہیں وہ گنجے گنجے بھٹے سے کوسے موسے اب ماشاءاللہ یہاں کیا سارے وکیلوں کا حال آپ نے لائف دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کتنے لائک ہیں اور کتنے پانی میں ہیں میاں صاحب آئے ہیں کیا بازیت کی ہے انہوں نے یہاں پر ابھی میاں صاحب کی بازیت سن سننے کا بھی اچھی طرح موقع نہیں ملا لیکن ہم چونکہ جانتی ہیں اپنے میاں صاحب اپنے لیڈر کو وہ جو آئے ہیں تو وہ خوشحالی کے لیے آئے ہیں پاکستان کی میاں صاحب کے لیے انشاءاللہ آپ یہ حجوم اور لوگوں کی محبت جو دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے لیے کہ اتنی سردی میں بھی لوگ کس طرح سے یہاں پر کھڑے ہیں لوگ لیڈر ہیں ہمارے جی آپ کیا کہیں گی خوش ہیں بہت خوش ہیں اور میاں صاحب کے ساتھ لہور نے پھر بتا دیئے کہ لہور میاں صاحب کردی ہے اور یہ چوکالا کھوٹ ہے یہ چوکالا کھوٹ ہے بہت شکریہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں بھائی جیسے ہمارے بھائی آپ کو ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں سر میں نجمی بھائی کے ساتھ ہی آئے ہوں اچھا نجمی بھائی کی در آئے ہیں نجمی بھائی سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا پورا کاف لائکے کھڑا ہے نجمی بھائی کو ہی ملتے ہیں ہاں جیسے ہی مہیں خوشی ہی ہے بھائی جیسے ہی آگے ہیں جی خوش حالی بہت ہے ہم خوش ہوئے ہیں ہمارے چاچو کیا امید ہے ہمیں تکو آپ ٹھیک ہے چھو جناب میں ٹھیک ہوں کشالدی کی کیا امید ہے ہاں ہاں ٹھیک ہوا ہی مید ہے ہنچالا چاڑے کیا صاحب آگے ہیں انشالا سالا خوشی خوشی آئے گی چاچو پہلے آئی ہاں دی پہلے بھی آئی ہونلی آئی ملکو ٹھیک ہے میں سیر درخواست یہ کروں گا کوئی اور کنو چاچو فوٹو کچھ نہیں مرند ہو گئی جا چوتا ڈی فوٹو ہو گئے ایک اور کی چوتا یار بیٹا تھا ڈا میلی میں آئیں آپ کیسا رکھ رہا ہے آپ کو آپ کے تو امید رہی ہے کیا امید ہے آپ کو ان سے انشاءاللہ جی اکثریہ سے جیتیں گے ہم تو امید کیا آپ کو ان سے میہ صاحب سے کیا امید ہے امید پر ہی تو آیا کہ میہ صاحب آئیں گے تو یہ سارا ملک جونسا نات ہماریں گے آپ کو کیا امید ہے میہ صاحب آپ کو یاد ہوئے گا آپ نے دو دار سترہ میں میرے سے بات کی آپ نہیں نہیں نراض نہیں تھا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ شیر کی پرچی والے کو بیگم کلسون کے الیکشن میں اندر تنگ کر رہے ہیں آپ نے کہا جی آپ یہ کہہ سکتے ہو میں نے کہا یار آپ نے مجھے پکڑوانا ہے اور دیکھو آج وقت کیسا چینج ہو گیا دو دار سترہ اور دو دار چوبیس دیکھو کہ وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی وقت ہے یہ انے ایک سو بیس کی بات ہے یہ انے ایک سو بیس اور بیگم اللہ ہم کو جنل رصیب کرے بیگم کلسون کا الیکشن تھا میں نے کہا بڑھ صاحب اندر تنگ کر رہے ہیں شیر والی پرچی کو مجھے دوب میں کھڑا کر دیا تھا آپ نے کہا دی آپ بتاؤ گے میں کہا بڑھ صاحب میرے بچے چھوڑے چھوڑے آج دیکھ لو یہ ہمارے قائدہ ہیں نوازی صاحب خوشی ہے ہمیں بہت خوشی ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ تینکیو جی آئیں میاں صاحب سے امیدیں ہیں لوگوں کو اور وہ امیدیں اور وہ امیدیں کتنی میاں صاحب پوری کر سکتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا مارس صاحب آپ کے چاہنے بارے میں سے اکثر پروگرام آپ کے دیکھیں آپ کا پروگرام دیکھیں اکثر اور بہت مزاد تھا جگرے دلتے والے بندے آگے بہت مزاد ہے میرے بانی پا جی تو ہمیں جی آدھ رکھوں میرے بانی میرے بانی یہ سچ بولنے کا ایسے ہی ہے آپ کو سچی بات کہہ رہا اندی محبت کیا ہوتی ہے اندی محبت وہ ہوتی ہے یہ جو دیوانی ہوتی ہے سیاست اور اندی محبت دو چیزیں کٹی نی ہو سکتی بے شک نہیں ہو سکتی نا سیاست کارکردگی پہ چلتی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی چلنی چاہیے اللہ کے حکم سے بل میں یہی کہاں چاہوں تینکی سار تینکی تینکی میں درخواست یہی سب سے کروں گا چانے والوں سے سننے والوں سے یہ سیاست یہ حالے ٹھیکو مہربانی مہربانی دوست محبت کرتے ہیں ان کی مہربانی ہے لیکن میں صرف درخواست یہ کروں گا کہ آپ سیاست کو اور اس کو کلٹ کو عظم کو دور رکھیں اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے سیاست تو دیا ہے ملک میں ترقی لانے کے لیے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے مشکلات سے نکالنے کے لیے جمہوری ملک ہے کوئی بادشاہت تو ہے نہیں کہ کچھ لوگ گریب لیں گے رہیں گے کچھ لوگ امیر ہو جائیں گے سب کو برابر کا حق ہے یہاں سب لوگ برابر ہیں ایسی سیاست کی روایت ڈالیں اور میرے مجھے لگتا ہے کہ اب ایسی سیاست کی روایت ڈالی جا رہی ہے اگر ڈالی جا رہی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے بچھے بچھے انا میری چالوے نائی جی روالے آوے کھڈائی وے او میرا روڈ ہے پاٹا سڑک کا ستیہ ناس میرے سب بیٹے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارا شو ہمیں پتایا ہوں ان کے دوستوں نے تو میرے سب یہ پلیس یہ جگہ ہے ہر شاہ جان روڈ اس کو ذرا آپ نے پلیس دیکھنا ہے لیا بیشی دے میرے سب تو یہ ایسے بڑی سڑک گاڑی ہو یہ آپ کو فیل نہیں ہوگا لیکن یہ سڑک جنسی ہے یہ بدقسمت ہی رہی اور یہ بن نہیں سکی کھوتے کی بریکیں فیل تھی کھوتا ایک سو وی کی سپیڈ پہ ہمیں بجنے لگا تھا پچھے آ رہے ہیں موسیقی 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 کو یہ ٹویا ہم شو پہ فیل کروا دیں آو جی کیا آلہ جی یہاں پر ایک بڑی مشہور سڑک ہے اسے کہتے ہیں حسن شاہ کا آرہا وہ سڑک بڑی بدقسمت رہی اس سارے ٹینئور میں پانچ چھ سالوں سے وہ ہر دفعہ پوٹ کے چلے جندے سی یا چھاٹے جندے سی وہ سڑک باننی سکی تو آپ کو ان سڑکوں پہ لے کے جا رہا ہے موسیقی موسیقی جو ہی آپ اس سڑک سے یوں کر کے ٹرن ہوئے سڑک کے اوپر موسیقی 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 جا کے لوگوں سے بہت کی بات کراتا ہوں بڑے سنسیٹیو لوگ لگ رہے ہیں اسلام علیکم کیا اللہ آپ کا یہ سڑک کب سے خراب ہے آپ کی ٹین سال ہوگی ہاں ٹین سال ہوگی ہے پتہ آپ کو مینہ صاحب آئے ہوئے سے بھائے آئے ہوئے سے پھر پتہ ہے تو یہ آپ نے انکو بتایا نہیں کیا کہ یہ خراب ہوئی ہوئی ہے ان کو بھی پتہ ہی ہے پتہ ہی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو نسیب کیوں سڑکیا اس کا اس کا کیوں سڑک گیاں تاڑی سڑک گیاں تاڑی سڑک گیاں یہ تو جانے ہی ان کی سڑک گیاں اچھا ہی کنے؟ اے تینے کہہ رہے ہیں تو اسی پانچے کہہ رہے ہیں اپنے مسئلہ مسائلی نہیں موگ دے یونین دے یا جو بھی ہے اے انہوں چار تو پانچ سال ہوگئے ہیں سڑک گیاں ایس رہی ہیں اے ایک وری جو نے خدائی گیتی ہے رید بائی پھر روڑی بائی روڑی باگ پھر چھڑک گیاں نا دستو دورا میاں صاحب سندھ رہے ہیں نا بلال گنج تا مین روڑ ہے بلال گنج کا مین روڑ ہے شا جان روڑ میاں صاحب اگر آپ ٹھیک کرانے چاہے سٹھیک نمبر ون ہے شا جان روڑ ہے میاں صاحب تا دستو نا کیہی سٹھیک ہے سٹھیک نمبر ون ro:"چار تو پان سال تا ایس نہی کی ہیں میاں صاحب ٹھیک ہو کے اس Youth ورڑ دا ٹھیک مینرؑ سڑک کے نصیب سڑے میں ہیں لیکن علاقے ایک ایک سو تیس کے اندر یہ سڑک مجود ہے پہت ساری ایسی سڑکیں ہیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں یہ جگہیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں وہ چیزیں ہیں جس کا وعدے کیے جائیں گے باہر کی سڑکیں ٹھیک ہیں کافی بہترین ہیں جہاں سے میاں سب گزرے ہیں لیکن یہ جنسہ ہے تھوڑا سا مسئلہ خراب ہے بہت مشکل ہے یہاں سے چلنا کوشش کر رہے ہیں ہم چلنے کی یہ دیکھیں اممہ جی کیسے گزر رہی ہیں بڑا مشکل اممہ جی گزرنا اور وہ بولی بھی جا رہی ہیں وہ وہاں بی بی شہید کی تصیل لگی ہوئی ہے وہاں 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 اندر سیڑیاں بنی ہوئی ہیں واہ 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 بی شہید کی تصیل لگی ہوئی ہے وہاں پہ بڑی خوبصورت قسم کی اور وہ لگائی ہوئی ہے آصف خان صاحب نے اور یہ سڑک کا ستیا ناس ہے ویٹر کھلے ہوئے ہیں میاں صاحب باہر سے گزرے ہیں پیدا نہیں کیاڑی ترقید ہے کیاڑا کام لیکن ہے باہر ترقید ہے چلو مان لے یا لیکن اہوی تے ہیں حصہ ایک این اے ایک سو تیس کا مارکٹ ہے یہ بڑی مشہور مارکٹ ہے تھوڑی بدنام بھی ہے پر ہے میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں یہاں پر آکے نا این اے ایک سو تیس کے لوگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ سیاست کو کلٹ نہیں بنانا سیاست کو سیاست رہنے دن ہے سیاست جن سی ہے وہ آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے آئیڈیلی لیکن یہاں پر وہ صورت یالیسی نظر نہیں آتی ہی ہم کلٹ بنا لیتے ہیں ہم اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں سیاست کو تو اس سے پریز کرنا ہے آپ نے اصل میں اس چیز سے خود کو بچانا ہے آپ نے بھائی تو ستیا ناس ہوا ہوا ہے ہر جگہ کا آängen ہے توپیز میں پہل لیی میں نے کہ چپ کر کے نگل جائی ہے جاں زیادہ لوگ پشانندہ یں تچھے پچھے آندا میری چالوے دائیں چیر والے آن وقت دائیں میں نام گا خود چا اپر چا تچھے پچھے آندا میری چالوے نائی چیر والے آن وقت دائیں و میرا روڈ ہے پاتا تا نا 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 سڑک کا ستیا ناس میہ صاحب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارا شو ہمیں پتایا ان کے دوستوں نے تو میہ صاحب یہ پلیس یہ جگہ ہے ہشاہ جان روڈ اس کو ذرا آپ نے پلیس دیکھنا ہے گریب آدمی گریب آدمی the poor man and the rich man two different men in the same country on the same road on different vehicles کبھی میہ صاحب بیٹھے ہیں بائک پہ لیکن اب ان کی عمر اتنی ہے نا وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں ہمدہ شباز کو بٹھا دیں ایک درہ میں لورکا پھیرا لگوا دوں ان کو ون ٹو فیف پہ ہمدہ شباز میں سکتے ہیں 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 ہمدہ شباز میں بیٹھے ہیں ہمدہ شباز میں سکتے ہیں ہمدہ شباز میں سکتے ہیں ہمدہ شباز میں سکتے تھا وہ district health authority والنگا یہ فلٹر کلینک تھا اور فلٹر کلینک جن سے ہے یہ بھی مریم نے بنایا تھا یہ ہے ٹی بی آسپٹل موزی متددی امراض یعنی کہ infectious diseases ان کا ہے یہ آسپٹل بڑی گندگی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میاں صاحب ابھی باہر سے گوزرے ہیں کروزر شروزر آیا بڑے بلٹ پروف بڑی گوبصورت گاڑی تھی میں نے دیکھی ہے اس پہ سپیکر بھی لگے ہوئے تھے اور میاں صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے اندر سے ہاتھ لا رہے تھے ان کے کارکون بائر لال پیلے ہو رہے تھے اور میاں صاحب اندر سے ہاتھ لا رہے تھے کیونکہ i have seen you okay enough enough لیٹر بٹا لیٹر تو پھر ایسی ہی ہوتا ہے گریب آدمی گریب آدمی the poor man and the rich man two different men in the same country on the same road on different vehicles look at us ہمیں دیکھیں آپ بڑیاں ویکھو بڑیاں تے موٹرسیکلاں ویکھو موٹرسیکل پر اس لیے ہیں کہ ہٹ تویا فیلو آپ کو یہ بھئی مدبو فیلو گلی کی بینر فیلو آپ کو جو لگے ہوئے ہیں میں سوچتا ہوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا ہم نے میر صاحب کو تو بٹھا لیا تھا بائیک کے اوپر پیچھے بلال یاسن صاحب بھی میر صاحب بائیک پہ بیٹھ گئے تھے کبھی میہ صاحب بیٹھے ہیں نا بائیک پہ لیکن اب ان کی عمر اتنی ہے نا وہ بیٹھ نہیں سکتا ہمزا شباز کو بٹھا دیں ایک دفعہ میں لورکا پھیرا لگوا دوں ان کو ون ٹو فیف پہ کی زندگی سفل ہو جائے ہمزا صاحب کو کہہ دیں کہ ہمزا صاحب ان کو بتا دیں گے وہ ہمزا صاحب کی بات سمجھ لیں گے ساٹھی کالتے سمجھ نہیں نہیں ہوتا نہیں کہ ہمزا صاحب کی سمجھ جانے جتا ہمزا صاحب نے اسی ون ٹو فیف پہ بٹھا کے انہوں نے ہلکے اندرون شہر چھی کے پھیرا لگوا دیں گے بس چپ کر کے ایوری ٹویا اس سٹوری تو ٹیل سمجھتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ہر ٹوئے کے پیچھے ایک کہانی ہے تو پھر وہ ساری کہانیاں آپ کو سنائی دیں کھوتے کی بریکیں فیل تھی کھوتا ایک سو وی کی سپیڈ پہ ہمیں بجھنے لگا تھا کھوتا پچھے آ رہے ہیں اچھتے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کھوتا جنسا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہی کینگ ہے تو انہوں نے اوئے یہ کون لوگ ہیں پیٹی آئی نیہ صاحب اپنے علکے میں ہیں اور دو گاڑیاں پیٹی آئی کی بھی پھیر رہی ہیں یہ جمہوریت ہے اسے کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے اس کو دے کے آپ نے پریشان نہیں ہونا اچھی بات ہے ہونا چاہیے یہ ہی تو بتاتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں ہم کوئی کسی کے وہ تھوڑی نہ ہے ہنتیوں کے یہاں بھی نہیں جانتا لیکن دیکھیں آپ بھلکہ دیکھیں انجوئے کریں کارگردگی دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں پھر ایک بات سوچیں کہ یہ سیاست ہے یہ کوئی کلٹ نہیں ہے یہ کوئی فقہ نہیں ہے فرقہ نہیں ہے یہ سیاست ہے سیاست میں پیشنس سبر اور لچک ہونی چاہیے دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے اور اس کی رائے کو سننے کی حمد ہونی چاہیے ہوں پاہیسان ہو اگرے ہو آگے واججہ کے دوسری آپ یہ پیدا کیا پائے گی حلیم ہے سامنے کس نام سے حلیم ہے بشیر لیم بشیر لیم بڑی مشہور ہے یہاں پہ تقسالی کے لیے سامنے مونی روڈ پہ کتنے عرصہ سے لگا رہا ہے یہ پچاس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے بڑی چیلیم ہے یہ بیف ویلی کھا رہے ہیں اور سامنے چکن والی ہے بڑی شاندر حلیم ہے جلسہ جلسہ ہم بعد میں ٹھنڈ کر لیں گے حلیم سب سے پہلے تھی کیونکہ یہ حلیم انتظار نہیں کر سکتی جلسہ انتظار کر لے گا تھوڑکے ریلی انتظار کر لے گی تو اپنے سب سے کہ حلیم ٹھنڈی نہیں ہو نیچی ہے میں سب آگئے ہیں تقریباً کوئی ایک دہائی کے بعد وہ اپنے ہلکے میں آئے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں لیکن اب گاڑی کے اندر سے مل رہے ہیں گاڑی کے باہر بڑا والے آنا اس تقبال ہو رہا ہے میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے لیڈروں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ صاحب سے ان کے لیڈروں ان کے جو ہیں پیروکار ان کی محبت ہو یا میاں صاحب سے ان کے پیروکاروں کی محبت جو بھی ہیں فالوورز ان کی محبت ہو وہ والے ہانہ ہوتی ہے اور وہ محبت جنسی ہے وہ پھر آگے کچھ نہیں دیکھتی وہ محبت ابندی ہو جاتی ہے پھر کام خراب کر دیتی ہے یہ لیڈر ہیں آپ کے یہ پارلیمانی پولیٹکس میں آپ کے ساتھ ہیں یہ کوئی مذہبی رہنما نہیں ہے یہ کوئی سوپر ہیرو نہیں ہے کوئی جسٹس لیگ کے ممبر نہیں ہے یہ آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے اسی طرح ان کی کار کردگی پہ ہونا چاہیے نہ کہ شخصیت پہ یا کسی اور چیز پہ میری آپ سے یہ ترخواست ہے پارلیمانی پولیٹکس کو سمجھیں اور اس یہ جانے کہ یہ لیڈر کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ کس لیے لیڈر بنتا ہے جب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کو پیار کرنا ہے اور کس کو کہنا ہے کہ بھائی اگلیواری آئیں اپنا خیال رکھیں مجھے آدھا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندگی پاکستان